اسلام علیکم ایوری ون ورکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حریر سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ہم پاکستان سے واپس آ چکے ہیں واپس آئے تو ہمیں تکیب بند ون منت ہونے لگا لیکن دو تین ویک ویڈیو بلکل میں نے اپلوڈ نہیں کینا اتنا ورک کیا کیونکہ طبیعت کافی حراب ہو گی تھی بچوں کی میری بھی اس وجہ سے میں ویڈیو کامی اپلوڈ کی ایک تو کی ہے جو پاکستان سے بنایتی واپس آتے ہوئے تو اب سب سے جو پاکستان واپس آنے کے بعد سب سے پہلا کام تو ہم نے گروسٹی کی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں سسٹر پوچھتے ہیں کہ جس طرح ہلال چیزیں ہیں اور مل جاتی ہیں فریش ویڈیوی فروٹس وغیرہ مل کے ادھر اسی طرح ملتا ہے یا فروزن ہوتے ہیں سارے ایٹمز تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں سارے چیزیں ہیتے سے بلکل سیم اسی طرح مل جاتی ہیں جس طرح پاکستان سے ملتی ہیں سارے فروٹس فریش جو سردیوں میں بھی جو گرمی والے سارے فروٹس و ویڈیٹیبلز ہوتے ہیں مل جاتی ہیں اب چونکہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہو چکے لیکن پھر بھی دیکھیں میلن ہر چیز جو فروٹس ویڈیٹیبلز سارے ونٹر والے سمر میں ہوتے ہیں سمر والے ونٹر میں بھی ہوتے ہیں اور یہ بچوں کے لئے تھوڑی بہت ویکلی ہم نے جو سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں ہر ویک وہ تو لینے ہوتے ہیں ملک اور یہ سنیکس وغیرہ بچوں کے فروٹس ویڈیٹیبلز فریش جو وغیرہ تو باقی جو منتھلی گروسری ہے وہ ہم ادھر سے ایک جیٹرو سٹوڑ ہے حلال ادھر سے لیتے ہیں ادھر سے میٹ چکن فیش جو فروزن آئیٹم نگٹس چکن نگٹس وغیرہ اور فیش مسائلہ لگا کے انہوں نے تیار کی ہوتے ہیں سارا کچھ ادھر سے مل جاتا ہے بہت بڑا سٹوڑ ہے اور میٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے فل جو بکرہ وہ کر کے یا لیمب آپ نے لیمب تو ہم لیتے نہیں تو گوٹ وغیرہ کر کے انہوں نے فل تو اس کو کلین کیا ہوتا ہے اور ریپ کیا ہوتا ہے پھر آپ لے کے تو اس کو پیسیز کروا کے تو بیگ پنا کے تو فریزن میرا کھلیتے ہیں تو باقی سارٹیز فریش میٹ جاتی ہے ادھر سے یہ اویل ہے ہم اولیو اویل یوز کرتے ہیں تو یہ وہ ہے یہ ٹومیٹو ہیں دیکھیں بلکل فریش ایک باقس بنا ہوا ہے بہت فریش چیزیں ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں سوڑا وغیرہ وارٹر بھی ہم ادھر سے لیتے ہیں اگر ویکلی ضرورت پڑے تو ادھر سے پھلیتے ہیں ادھر بھی ساری چیزیں مل جاتی ہیں انڈین سٹور ہے ادھر سے یہ کیرٹس میں نے لائی تھی ان کا حلبہ بنانے کے لیے یہ بھی دیکھیں کتنی فریش ہیں اور یہ پیزا شیلز ہم لے آتے ہیں اور چیز اور کیچپ لگا کے ہوت سے تو میں ہومیٹ پیزا بچوں کو بنا کے دیتی ہوں فریش تو یہ چکن اگٹس ہیں یہ بھی حلال ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ٹو باکس ہم ملے بچوں کو کافی پسندہ سکول بھی لے کے جانے ہوتے ہیں انہوں نے تو پھر جلدی میں اگر کوئی گیس وغیرہ آجے تو آپ کو بتا ہے کہ چاہے گیس ساتھ سنیکس یہ فیش وغیرہ میں مسالہ لگا کے یہ فیش تو رائی ہے یہ ریڈی نہیں ہوئی تو اس کو میں حد مسالہ لگا کے تو راک دیتی ہوں پیسیز میں کٹ کر کے تو یہ اگز ہیں یہ چکن اگر حلال تو باکس ہیں اس کے ایک بون لے سوڑیک ویڈ بون ڈرم سٹکس ہیں یہ اور ان کو بھی میں ساف کروں گی ساف کر کے پھر ان کے بیگ بنا کے تو پھر فریزر میں رکھوں گی یہ آپ کو میں صرف باکس یہ بھی دکھا رہی ہوں اگر پیسیز کرنے میں تو کافی ٹائم لگے گا اور ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیس طرح میں ان کے بیگ براب نہ آکے اس کو کلین کر کے تو رکھتی ہوں فریزر میں تو یہ باقی سارے جو فروزن آئیٹم وہ بھی ہم نے بیسمنٹ میں رکھا ہوتا ہے فریزر دوسرے چھوٹے والا اس میں سارا چکن ایکسٹرا میٹ اس میں رکھ دیتے ہیں اور جو ڈیلی کی یوز کرنے ہوتا ہے وہ دوسرے فریزر میں کچھن میں رکھ دیتے ہیں جو وہ فینش ہو جائے تو پھر نیکسٹ بیگ لے جا کے تو اس بھی اتنی سپیس نہیں ہوتی یہ چکن بہت مزے کینو نے بنایا ہوتے ہیں بہت اچھے تو اس طرح میں فریزر میں سارے چیزیں رکھتوں گی یہ چکن بہت بھی لیا تھا بچوں کے لیے تو سب سے جو فرسٹ ٹیپ ہوتا ہے وہ گروسری کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کلیننگ گھر کی کافی ٹائم لگا تو میں نے سوچا کہ آج ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گروسری کی اور یہ پٹیٹو ہیں یہ بہت اچھے دیسے ملتے ہیں انہوں نے اچھی طرح سے ان کو واش کر کے کلین کر کے تو دیکھیں بلکل کلین تو اس طرح بیک بنا ہی ہوتے ہیں تو بچوں کے ونٹر ہے تو بچوں کے فرنچ فریزر میں بنا نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم اس طرح بیگ ایک لیے آتے ہیں تو اس کو باسکٹ میں ڈال کے تو رکھ لیتے ہیں کیونکہ ایک منت کے بعد ہی ادھر سے گروسری ہوتی ہے منت منتلی گروسری کرتے ہیں کیونکہ روز جانا بھی نہیں ہوتا تھوڑا دور ہی سٹوڑ ہو اس لیے تو آج کا بلہ آگ میں یہی تک تک ملے گی انشاءاللہ نیکس پر آگ میں تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی